سادات جانی پہچانی شخصیت بڑے باپ کے بڑے بیٹے علامہ عزر حیدری صاحب کو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں نمائندگی کرتے ہیں سادات کی نمائندگی کرتے ہیں مذہب اہل بیعت کی مالک ان کو شاد باد رکھے دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب علامہ عزر حیدری صاحب دعا زہر امام زمانہ علیہ السلام اوزو باللہ سمیل علی من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ گھلزی خلقنا فی امت لزی فاز رتبہ توبھو علاقہ بے قوسین با اکرمنا بے ولایت وصیے گھلزی ردت لگو شمس و مرتائن وصلہ اللہ لے لکبلتین بجاہد بسیفائین ورمحائین وشرفانہ وحب زہرا اللہ تی فزلت اللہ نسائلہ آلمین بجالنا من الباقین آلا مسابلا حسن والا خسائن و تسعت من ذریعت الخسائن اللہ دین امم بقالا مسابے مرجحا حسناتو ہوا امال الساقلائن باغم امت المشرقین و حدات المغربان صلوات اللہ علیہم آدم اطلوم نیران اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب خدمجید و فرقان اہل حمید و غواصلہ القائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذینہ ہم بشہاداتیہم قائمون صلوات باوازِ بولان حضرت اگرامین صادات و مومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد پانچ بارہ چودہ تو آڈا میں رائے تھے انہا قبول فرواون جتنے بیٹھے ہو مالک سب دے دیلی نیک مقاصد پورے کرن مومن مقصود دے مالک دینی دنیاوی حجات پورے فرمان سید سمر رزی صاحب ایڈوکیٹ اور نہ دے بھائیاں دا مالک احتمام قبول کریں اس ویلے میں انتییں پارے سورہ معارج دی آیت نمبر دیتی دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے خالق فر بایا وَلَّذِنَا هُمْ بِ شَحَادَاتِهِمْ مَقَائِمُونَ اصلی مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں شہادہ تن بھائی جی شہادہ تن باوہ جی اربیج کہیں دنے ایک گواہی نو شہادہ تان کہیں دنے دو گواہیاں نو شہادہ تربیج کہیں دنے تین یا تین تو وعد گواہیاں نو سادہ آلی آلے وہ بڑی وڈی گال کر لگا یاد رکھے کبردیاں کندھا تک کام دے گی بائے بسم اللہ تلہ کے سینے و ناس تا پورے قرآن ویچ کوئی دو گواہی آلی آئے تو پڑھ دے میں مذہب چھاڑ دےنا قرآن پورے چھ دو گواہی آلی آیت ہی کوئی نہیں تیجڑی آیت یو دیچ اللہ فرمایا وَلَّذِنَا هُمْ بِ شَحَادَاتِهِمْ خائمون حقیقی مومن وہ ہیں جو کم کم تین گواہیوں پر قائم رہتے ہیں لہٰذا ڈھنکہ دی چھوڑتے پڑھے آکر اَشَحَادُنَّا عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهُ وَاُلَادَهُ الْمَاسُومِينَا حُجَدُ اللَّهُ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باق اگلی آیت کی سوا پارا ہے سورہ روم آیت نمبر تری میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان زجنا چھوٹی موٹی نی کچی پکی روٹی نی راب دا قرآن بسم اللہ اگل وَاِحْمَانِ رَحِمِ فِطْرَتَ اللَّهِ لَقِ فَدْرَنَاسَ عَلَيْهَا آیتَ ترجمہ خالق نے نیسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے فطرت جتنی دیر میں گفتگو کرنا باوے گلفام شادی اللہ دے قرآن نل کرنا مصطفیٰ دے فرمان نل یا چودہ چو کسی ہستی ربیان تفسیرِ صافی تو آڑے میرے پنجمہ امام حضرتِ امام محمد باقر صلوات اللہ تو آڑے میرے پنجمہ امام کو پوچھیا گیا خالق نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے یہ فطرت کیا ہے پنجمہ امام فرمان دے نے فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی پاک رسول کی رسالت کی گواہی اور اہیدرِ قرار کی ولایت کی گواہی ہے پینڈالیو جڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا منکر ہے لا الہ الا اللہ دا منکر نہیں فطرت دا منکر ہے جڑا محمد رسول اللہ دا باواجی مخالف ہے محمد رسول اللہ دا مخالف نہیں فطرت دا مخالف ہے جڑا آلی انوالی اللہ دا دشمن ہے آلی انوالی اللہ دا دشمن نہیں فطرت دا دشمن ہے فطرت میں سادہ لفظیں سمجھانا ہے نہ بچیاں نمی گال سمجھے چاہ جائے گی سارے اس مجلس آنی جگہ تے پیراں تے ٹور کے آئے ہو جنہیں نہیں بولو کی تے تے ٹور کے آئے ہو پیراں تے ٹورنا فطر تے سادہ آلی آلے ایک بندہ پیراں تے ٹورن دی بجائے ہتھان تے پیا ٹورے سر تھلے تے لتانتانو تے سارے پین ڈالے آنکھنے یہ بغیر تو فطر تے خلاف ہے فطر تے پیراں تے ٹورنا یہ ہتھان تے پیا ٹور دے سر تھلے تے لتانتانو جیڑا بندہ آلی جنہ والی جنہ دا دشمان ہے اور فطر تے دشمان ہے وہیں وہیں یہ جمیں سر تھلے تے لتانتان بائیاں پارا سورہ فاطرہ اتنم بردانس بِسْقِ اللَّهِ وَعَشْمَانِ رَحِيمِ عِلَيْهِ اَسْقَدْلِ قَلْمُ تَيْبَ وَنَمُلُسَانِ وَيَرْفَوْا ساری زندگی ممبر تے نہ آیت غلط پڑیئے نہ ترجمہ کدھی غلط سنایا ہے نہ کدھی منکران کلو ماں بھی منگئئے گئے آیت ترجمہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں ایک بھی اس کلمہ تھا نہیں رہا جاندے ہیں ایسا داری جالو جڑا کلمہ تیبا نا کلمہ تیبا وہ ایسا آزمان تو جاندے ہیں دوسرے آزمان تھے دوسرے تو تیجرے تھے تیجرے تو چوتھے تھے چوتھے تھے پنجوے تھے پنجوے تھے چھہمے تھے چھہمے تھے ستھوے تھے ستھوے تو عرشِ الٰہِ نَلْمَا سَنْدَا تَفْزِیرَ الْبُرْحَانِ جِلْد نَمبر تین سوا دوسو ناٹھ وَالِيَ خُرَاسَانْ وَالِيَ مَشْد مُقَدَسْ زَامَنِ آہُ اِمَامِ سَامَنْ حضرت اے امام رضا علیہ السلام تو آٹھے میرے اٹھوے امام کو پچھا گیا وہ کون سا کلمہ تیبا ہے جو سات آسمان کراس کر کے عرشِ الٰہِ سے مَس ہوتا ہے تو آٹھے میرے اٹھوے امام فرما دنے آل کلمہ تُطیبا تو آل کلمہ تُطیبا تو ہوا قول المومن اٹھوے امام فرما دنے کلمہ تیبا وہ تو مومن کا یہ قول ہے کون سا فرمایا اللہ الٰہِ اللہِ محمد رسول اللہِ علیہ وَلِي اللہ اے ریزوی سید اتھوے امام پاک دی اولاد مولا رضا فرمایا ہے جڑا کلمہ سات آسمان کراس کر کے عرشِ الٰہِ نَلْمَا سُنْدَا ہے اُدِچ شہادتِ سَالْسَائِ یعنی علی یون جڑا مُنَّا خُزوا کلمہ ہے اوہ پہلے آسمان تنی جاندہ انہیں اتھا کی لیان جانے تھا بچو اتھے ہوئی کلمہ جاندہ جیدے چھوے علیہ تھی ہے نہیں ہے کل کوئی نہیں قرآن میرے سر تے گازی دا علم گواہ دین بچ اسلام بچ علی وَلِي اللہ ایمیں واجبے جمیں لا الٰہِ اللہ محمد رسول اللہ دی گواہی دینا واجب ہے علیہ نوالیہ علیہ نوالیہ اوہ جو ہے جو ہے اور گالی یاد رکھو سید بھی ہو جڑا پیو دا سیدان دا پیو مولا علیہ جڑا سید کے علاقے علی وَلِي اللہ دی مخالفت کر دا ہے میں قرآن تے لکھ دینا اوہ سید نہیں ہیدر 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 جی سید ہو جڑا پیو دا جڑا سید کے علاقے مولا دی بابے دی ولایت دا منکر دوئی گلہ نے یاو سید نہیں پیچھو ٹانکہ لگائے تیجے ٹانکہ نہیں لگا دے صدقے کھا کھا پٹڑیوں لائے اصل بات پڑھے بابا دا پلاندار سید نشانی بابے دی ولایت دا قائل ہوئے نیرہ شرینی پیرنا عویج میں گولڑے آرے ہیں سید نشانی ہیں حسین باچھا دا زدار ہوئے سید نشانی ہیں سید زادی دن کا غیر سیدنا لحرام سمجھدہ ہوئے اوہ فتوہ لائے کے دیتی گھلانا ہوئے سلوات پڑے بابا دا پلاندار ایکوچ بندیاں نے آکھا ہے اشیعہ نے ہون علی ولیلہ شروع کیتا ہون کل پرسو کل پرسو سادہ علیہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام دی خلقہ تو پہلے دی ازانویت علی و علی و علی و دادہ ثبوت بیشنا کرا مجلس پڑا دا فیدہ ہی نہیں کتب اربا چو پہلی کتاب سولے کافی پہلی کتاب سولے کافی پہلی جل سوا چار سو چورا سیور کے دا کھبا پاسا چوتھی ستر تہران دا چھاپا چھٹے لال و لائے درشاد فرما دین لما خلق سماوات و لائرز جدو اللہ پاک نے زمینو آسمانو خدق فرمایا فامرا منہ دے یان اللہ نے فرشتنو حکم دیتا ازان پاد فنا دا شادو لا الہ الا اللہ و شادو نمحمد رسول اللہ و شادو نمیر المومنین حقن سلاسان کتب اربا چو پہلی کتاب جڑی مگال ممبر تے کارنا ماں کبر دیا کندھا تا کدا زامر نا ماں حیدر دا نوکران تے علی انو ولی اللہ پڑھنا لے سیدان دی میں کنیز دا پتران علی انو ولی اللہ پڑھنا لے سیدان دی تے ماتمی آن دے پیراں دی خاکا تیرے میرے سادق امام فرمایا کتب اربا چو پہلی کتاب سول کافی جدو اللہ پاک نے زمینو آسمانو خلق کیتا اللہ نے فرشتنو حکم دیتا ازان پاد سادا علی آلے ہو جے بابا آدم نے سی خلق ہویا بابا بنیا مٹی نال مٹی پہلے بابا باد ویچ تراب پہلے اللہ نے مولا صادق پاک فرمان دی حضرتی آدم دی خلقت تو پہلے اللہ نے فرشتنو حکم دیتا ازان پاد جڑیوں نے ازان پڑی او دے چلا دی توہی دکوا ہی پاک رسول دی رسالت دکوا ہی اور حیدر کرار دی بناہ دکوا ہی تُو کہیں نالی انو ولی اللہ ہون شروع ہویا کوڑی دیا کوڑی دیا کوڑیا چلی دیا چلی دیا علی انو ولی اللہ تے تیرے پیاؤ تم ہی پہلے تیرا میرا پیاؤ حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم دی خلقت تو پہلے دی ازان بچ علی یون علی حق پنجی کتابیں فکر حدیث دیا ٹوئنٹی فائیو کنی اب کتابیں پنجی جدے چاہلے سنت پرامہ دی کتاب اس دیرائٹر نے ستویں صدید محدث عبداللہ مراغی مصری حنفی اور شیعہ دی کتاب الفقر آقای شرادی جلد انی صفحہ تین سو چوتی ورکی دا سجا پاسا بیرودہ چاپا گدیر تو بعد شیعو سنیوں حضرت سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ نے ازان لیتی اپنی ازان جا پڑے آشہادو انہ امیر المؤمنین و امام المتقین آلیاں کوچھ بندیاں دے موں خراب ہوگا سادہ آلی آلیاں یاد رکھیں آلی اولی اللہ دا ذکر سن کے جدے چہرے تیرونہ کھائے صویرے اٹھ کے دونوں ہاتھ مادے قدماتے رکھیں مادہ شکریہ دا کرے امانت بچ خیانت نہیں کی تھی آرانی یونواری اولادہ ذکر سن کے جیدے موت لڑ شیڈنگ ہو جائے سمجھنا دان میں کچھ کارا کارا زندہ با سلمان محمدی نے ازان ویچ مولا علی پاک دی بلایت دکوا ہی دیتی سیدوں مومنوں بندیاں دیں موں خراب ہو گئے موں بگڑ گئے چہرے دار انگوڑ گئے سرکار دوالم کولا ہے یا رسولہ ازان ویچ اضافہ ہو گیا اضافہ تیرے بھر نبی فربایا شین شای انبیاء فربایا مسلمانوں میرا غدیر والا اعلان بھول گئے سوالہ کھدے مجمد ملکن تو مولا ہو فہاز آلی مولا ایس اعلان دا مقشد یہ سی جتے جتے مجھ مصطفیٰ دا اقرار ہووے اوٹھے اوٹھے میرے دیر حیدر اقرار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شیعہ بیٹھے کوئی سننی اس نارے دا جواب ساری دیو اے تھے کڑا یزیدی فوفیدہ پتر آئے 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 آئ گالتیں ہی کہیے سننی آنے نے علی اللہ علیہ وسلم نعرہ ہے بھلا سادہ علیہ سادہ علیہ میرا تازہ مناظرہ ہویا ہے ستارہ نومبر دو ہزار پائی تحصیل گوجرہ زیلہ منڈی باولدین ویت مرزین یا نا سید جمل بادشاہ حمدانی سرکار دے دے رہے تھے میرا نوہ مناظرہ ہویا تازہ ساڑھے تین کہیں مرزین یا نال میری بحث ہوئی قادیانی من منادرے جو کہن لگا میں سرکاری کاظرہ تے میں کہا میں سرکاری مومن ساڑھے تین کہنٹے دے منادرے تو بعد سید جمل بادشاہ حمدانی فقیر سید سارا لے با سال کا لے با سجنہیں دے ایک دن چٹا سوٹ پان دے تیرہ رجمنتے تسا جان دے کو دن چٹا سوٹ پان دے ساڑھے تین کہنٹے دے منادرے تو باد میری زائین ہوا خیجڑیاں تو اپنے خلیفے دیا کرام باد بیان پیا کارنا خلیفہ تھا ساد پاکستان میں حمدانی سید بھی آ جانا درخت نو میں بھی بلا مانگا خلیفہ بھی بلایا گا جی دے آکھے درخت تور کے آ گیا مزرمان دو جا کاف آ رہا ہے ساد آلیو سات ستمبر انیس سو چورتر اسلام آباد پٹو دے دور جی تو میرے زین یا نال مسئلہ بنیاسی ختم نبوت دا وہ تو مبلگ یاد مولانا محمد اسماعیل اللہ مقاموں پیش ہوئے سان میرے دادا استان انیس سو چلا سی چلا ہور ہائی کوٹ میرے زین یا نو کا فرقرار دین واسطے میرے بزرگ علامت تاجی دین حیدری پیش ہوئے سان دو ہزار بائی چمال کا تو آڑے نو کر دی ڈیوٹی لہا دیتی تمہاں سعیدہ مومنہ نو مبارک ہوئے بڑی وڈی توانو فتح دیتی یہ امام زمانہ نو بہت وڈی فتح منوشیان چھڑ کے سنیاں دے فون آئے انہاں کہا حیدری صاحب بڑی مربانی تسی ساڑے رسول دا دفاع کیتا ہے میں کہہ رسول دے ساڑے تسی تے رشتہ دے مجلس چاہلے سنت برا بیٹھے یا کوئی اہل حدیث ہے یادیو بندی یہ میں باہدو کھڑا ممبر تے قرآن تے دونوں ہاتھیں نگازی دے لم گواہن دو طرف یاد رکھیں مسلمانہ علی و علی و علی و علی جملہ دیشت گردی نہیں فتنہ نہیں زید نہیں شرارت نہیں ساڑی شیاں دی بادتے اہل سنت سنا برا آج دی تاریخی سلانہ مجلس ہے یاران جون دی میں دسنا چاہنا سی شیعہ کلمی ازان یا تشادوے چلی انوالی اللہ کیوں پاڑنے اہل سنت سنا برا علی انوالی اللہ تینو تانکرن واسطنی پاڑ دے علی انوالی اللہ آئی باتاں چیز واسطے پاڑنے علی انوالی اللہ جملہ ختم انبوہ دی مہورے علی انوالی اللہ جملہ دازدہ نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے مصطفیٰ تو بعد کسے نبی نے آونا نہیں ہون جیسے نے بھی آونا ہے ولی بان کے آونا ہے تیلی علی کر کے آونا ہے تسی جیو حرمات میں جیئے علی انوالی اللہ پڑھنا لائے جیئے ہر تشاہدے چلی انوالی اللہ پڑھنا لائے دی زندگی ہو گئے اور زمیدار بھی سے آنا ہوں دے جیڑا پہلی تو بار بار لاندہ بار بار سمجھ دیو لوہ دیا تاراں دیا چاڑی دیو زمیدار بار کیوں لاندہ تاکہ جانور ہو دی فضل نہ چار جان ڈنگر فضل غراب نہ کر جان عزیز یا اللہ علی اللہ محمد رسول اللہ تباد علی جن و علی اللہ پانیا قرآن و حدیث دے مطابق اسا کلمہ دی بار لائے تاکہ کوئی کادیاں نہیں ڈنگر نبوت نہ چار جان اور شیو جن نے نبوت چھوٹے داوے دار میں سارے دجھے تبر چوہے نے آگلے دنے کوئی بی بی دعویٰ کرشڑیا فیصلہ بات دی انہیں آگیا میں نبی نہیں ہوں نبی نہیں میں رسول ہوں وہ تانے آگیا پھڑ کے والا ستے آو دی نبوت ہوتے چور لوگ اساں بات پڑے بابا آگیا بنا اے جنہیں نبی یا نبی نہیں ہوں دے دعوی دار نے سارے دجھے پارٹی چھے شیعہ چھے کدی کسے نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا اے دی وجہ کیے اسی کلم اعذان تے تشاہد وی چلی انہو علی اللہ پاڑھنے ہیں اے علی انہو علی اللہ دی نماز وی تلاوت کرن دی برکت ہے کہ جنہیں نبوت دے چھوٹے دعوی دارنے سارے دجھے تبر چوہے رزوی صاحب ساڑے چھے نہیں کیوں کہ ساڑے کا بچہ جامدہ ہے سجھے کانچ علی انہو علی اللہ علی اعذان پاڑھنے ہیں کھبے کانچ علی انہو علی اللہ علی قامت پاڑھنے ہیں بچہ ہو سمالتا ان کلمہ تتشاہد میں چلیئے انہوں نے ملی اللہ سکھلا کے اس ہی اپنے بچے انہوں پریکٹیکالی بچپن ختم نبوہ دی تربیہ دے دنے نبوہ تو مک گئی ولاد شروع ہو گئی اللہ اکبر یا رسول اللہ بے شبا یا پنجی کتاب آنچے جو میں سلمان محمدی دی از آنوچ علی انوالی اللہ اے میں شیعہ سنی پنجی کتاب آنچے شہید ربزہ حضرت ابو زرگفاری نے پاک رسول دی حیات تیبہ از آنوچ علی انوالی اللہ دی تلاوت کی تھی پین ڈالے پھر کچھ بندیاں دے مو تماتر آر نال ہو گئے تو اسی مومن پرشان نہ آیا کرو اسی علی انوالی اللہ دا ذکر کرنے آتے بندیاں دے رنگ پاچ جاندنے اے منافق شروع تویں سلوات پھلا حضرت ابو زرگفاری نے بھی پاک رسول دی حیات تیبہ سبوت میرے زمین پنجی کتاب آنچے شیعہ سنی دیاں فقہ اور حدیث دی حضرت ابو زرگفاری نے بھی بھائی علی انوالی اللہ پڑھیا پھر بندے کٹھے ہو کے آگے پاک نبی کو سرکار دو عالم کو ابو زر ازان دیتی ایڈی لمی زان ایڈی لمی زان شیعہ سنی کتب گوائن تیرے میرے نبی فربایا ما زلت الخضراء اکلت الخبراء اعلا زیل احجتن پاک مصطفیٰ فربایا نیلگو آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایا کیا نہیں غبارالود زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا نہیں جو ابو زر سے زیادہ سچا ہو سایدہ آل یاڑ عبو زر صاحب کو زیادہ سچا کیوں ہے انہیں ازان میں چلی انو والی اللہ دی گواہی دیتی حدیث رسول کو پتا چال گیا جیڑا آل یون والی اللہ دی گواہی دے آ دے جیہا سچا کوئی نہیں دے جیڑا آل یون والی اللہ نو بیتت حرام آکھے ہو دے جیا کوڑا کوئی نہیں کوڑی مانا پتا رہے سلمانو بو زردی سلمانو بو زردی ازانویچ علی یون ایک مہربان کہنے لگا ہے ہیدری صاحب اہدہ کوئی کنٹا میں بس سور پار لانا ایک بندہ کہنے لگا ہے ہیدری صاحب تو اٹیش ہی ہیں دے جو بارہ امام ہن میں کیا ہن کسے امام نبی علی یون والی اللہ پڑی ہے میں کیا پڑی ہے کسے کتاب دا حوالہ پین ڈالے ہو پہلے میں حوالہ سنانا نہ کوئی مننے تھے وہ خانا پھر بھی کوئی نہ مننے تھے پھر کھوڑ کے ہاتھ اچھ کتاب پھڑانا میرے ہاتھ وے کتاب سعودہ نکت کوڑے تھے بار بار چھوٹا بندہ تھے ویلانتی تھے سرگو دیوی میرے ہاتھ وے کتاب اس باطل حدات جلد نمبر دی دو ہے صفحہ کتاب دا چار سو پینٹھے ورکے دا خباب پاس آئے فصل نمبر بھائی ہے حدیث نمبر دو سو ستارہ آئے آئی دی مجلس اچھ مولا علی دے رازانچے کا راز سنانا جڑا تیرا رجبنو میرے مولا علی مشکل کو شاہ کابیوچ نازل ہوئے سادا لی آلے ہو شیو سنیوں مسل کوڑ رکھو گالہ حیدری دی سنو پانٹن پاک ہمیشہ دنیا تے ظاہر ہندن نازل ہندن جڑا کھے ساڑی طرح جام دن او دی بے بے دے لانتہ ہر رازا جڈان تیرا رجبنو مولا علی کابیچ نازل ہوئے میرے مولا علی دنیا تے ہندیا ہی سجدہ کیتا میں عالمت سبرج پوچھیا مولا دنیا تے ہندیا ہی سجدہ کیتا سجدہ کرنا کسے کل سکھیا نہیں میرے پیر علی فرمایا امام ہندہ یو جڑا پڑا علم نالا کے ہندہ او امام تین ہندہ جڑا مسئلہ دا سنوازتوی تی کوٹیوشن پڑ دا پھر سو مرا فراسر شریف سجدوں مومنوں شیعوں سنیوں ولیاں دے ولی نے سجدہ وچو سار اٹھایا سمہ زنوہ کامہ پھر مولا علی نے ازان پڑی تے کامت آکھیں فرشاہ دا للہ بالوحدانیاتے مولا علی نے اپنی ازان بے چلا دی تو ہی دگوا ہی دی تی یعنی پڑے آشادو لا الہ الا اللہ والے محمد نے بی رسالت پاک مصطفیٰ دی رسالت دگوا ہی دی تی یعنی اپنی ازان تے پڑے آشادو محمد رسول اللہ بالنفس کی بالخلافت والولایا مولا علی پاک نے اپنی ازان بے چاپنی ولایتی گوا ہی دی تی یعنی پڑے آشادو انی علی انو ولی اللہ میں یہ گوا ہی دیتا ہوں میں علی اللہ کا ولی ہوں رسول کا بلافصل جانشین ہوں اے چاچا جی سر چاہیا ہے اس باتلو دات نہ ہوئے جد دول نہ ہوئے زوا چار سو پینٹ نہ ہوئے تیرا رجمنو میرے مولا علی اپنی ازان بے چاپنی ولایتی خود گواہی نہ دیتی ہوئے تے مجرمہ ماں ہیں تے پینڈ ڈالے ہو تسی مولا دی منی یہ کے مولوی دی نہیں پھر سمجھو مولا دی منی یہ کے مولوی دی مولا دا فرمان چھاٹ کے علی انو ولی اللہ دے من کر مولوی پیچھے لگنا اے مہین جی میں امام حسین چھاٹ کے یزید پیچھے جوڑا جدو خود مولا علی اپنی ولایت دکھوا ہی دین دینے تُو کہاں انہیں بیسا کرنا لڑا کہ مولوی کلو پوچھی ہے گال سنو آج کوئی کسی دی شاید چھوڑا لے تے کہیں دینے گامونو لے جو مسیتے گامون مسیتے آکے آکے میں پھکو تا پھکو تا ٹگانے کھو لیا او دی گالتے تُو یقین کر لئے نا کیوں انہیں مسیتے آکے 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 ہے مسیتہ نکل ان کعبہ اصل ہے اچاد میں صدیدہ گامونہ میں بندہ مسیتے آکے آکے میں چور نہیں او دی گالتے تُو یقین کر لئے نا ڈس کے آلیا یارہ امامہ دا باپ علی تیرہ رجب نکاوے چاہ کے اپنی ازان وے چلی انو والی اللہ پڑھ دیا جب ہی مولوی کلو پوچھدہ پھرنا علی انو والی اللہ اتھے پڑھئے تے تھے نہ پڑھئے حق 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 اگل سمجھے چاہ رہی ہے اے خطابت ہے یا جذباتی ہوائی گلہ نہیں دلائل دی بات ہے دلیل نہ لیو دلیل نہ مرو خود مولا علی نے اپنی ولایت دی گواہی دیتی تے تُو کہیں نہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے نہ پڑھ لے کامی پھئی آئیں علی انو والی اللہ خود مولا علی نو معاف نہیں تُو کہ زباگ دی مولی صلبات پڑھے پڑھے اے زیادہ علی اللہ اور دا ایک مولوی ہے او نکوی نہیں نقلی یہ اے جنو جلاد جلاد آن دے نہیں او جلاد نقلی او جلاد جلاد نقلی او نا ہے اے زمینہ خرید دا ہے بندے بھی خرید دا ہے تے فیضے ہیں واسدے بندے پڑھے جان دے نہیں ہو دے کھڑھتے ہیں تے پکا ماں بھی یہا ہو کوئی سید سوید نہیں ہے او فرزندے ہزارہ ہے ہزاران دا پتہ رہے توجہ ہے کوئی سید نہیں نقلی یہ ہو ہوو سید مولا علی دے دشمن دی تعریف کرے اے او گڑیاں مگوان دے ہیں بندے خرید دے ہیں تو آڑے پس رور بھی گند مچے ہیں اچھا او جلاد نقلی کہیں دا کمیز لا کے ماتم نہیں کرنا چاہیتا میں انہوں پوچھا ہے ساریاں تو بڑی بادت کری یہ کہیں دا نماز میں کہہ کچھا پاک ہو ساک دیئے کہیں دا ہو ساک دیئے اشراچ شرم کوئی نہیں تے شرم میں نہیں کردہ اشراچ شرم کوئی لہٰذا میں شرم نہیں کردہ اشراچ شرم کوئی مردہ پردہ جڑا تو نہیں تو گوڑے تاک اے نماز بندہ عظیمی دارہ ہے اے بابا جی نہ بھی کمیز ملے اے وے کو بندہ اے کچھا پاک کبھی نماز ہو ساک دیئے میں ذہا رہا ہوں تو بڑی بادت کریئے نماز میں کچھا پاک ہو ساک دیئے کہیں دا ہو ساک دیئے میں کہے ایڈی بڑی بادت کچھا پاک ہو ساک دیئے کمیز لا کے ماتم کیوں نہیں ہو ساک دا وہ جلاد نکلی لاورالا کہیں لگا ریزوی صاحب جلاد نکلی کہیں دا ہو کیڑی عبادت ہے جڑی کرتا لاکے ہوں دی ہو کیڑی عبادت ہے جی دے چھے ننگیاں ہوں دیئے میں کہا پھٹے مو اسی ماتمی ننگیاں نہیں ہوں دے کمیز ہی لنے ہیں مردہ پردہ تو نہیں تو گوڑے تاک کہیں دا نہیں ہو کیڑی عبادت ہے شریعت چھ دین چھو کیڑا مسل ہے جی دے چھے کڑتا لاکے میں کہا مولی صاحب نکاہ ہویا ہے غسل شاپر چار کے کرنا ہے جنہیں بیٹھے ہو تو آج جو کوئی بے غسل آلے نہیں سارے غسل آلے بیٹھے ہو میں کہہ تو کئی نہ دین جی اوکیڑی شیخ کے جی جی جیتے چھے کپڑا لے کے تو میں کہہ جی تو غسل کسل کرنا ہے وہ تو مومی کہا کے چار لئی اگلی گل میں کہا ہا جی جڑ ہے تھری پیس اچھ کرنا ہے آج تھری پیس اچھ نہیں ٹو پیس اچھ ہے ایک اتے چادر ایک تھلے چادر چادر تا دڑونجا مارے ہوں گوڑا ننگا موڑا ننگا گوڑنال گوڑا موڑنال موڑا حاج دے مقام تے مسلمانہ اگر حضرت اسمائیل دی تاسنو یاد کر دیا تو نہیں تو اتلا حصہ مرد کا کوئی ننگا ہو جائے حرج کوئی نہیں فخر اسمائیل سیادہ شہدہ امام حسین بھی یاد چھ مومن کمیز لاکے مادم کر لے جلاد نکلی دی گھان کو اٹھے تے چھڑ چلی ہے حوالے دی ایک حیثیت ہوں دی ہے میں ریفرینسس کوٹ کرن تو بغیر نہیں پڑھ دا اے وکیل جان دن حوالے دی پاور کیا ہے میں نو بڑا مزا ہوں دا پینڈ ڈالے ہو سارا سال مولوی علی انو والی اللہ پڑھنا ماتمی زنجیر زرانو تے کمیز لاکے ماتمی کرنا مولوی پاؤں کا پاؤں کا کے پاؤں کا پاؤں کا کے پاؤں کا پاؤں کا کے جی تو جان دا نا حاجتے اللہ کہیں دا آجا بسم اللہ جی تنو میں واپس ٹینڈا بنا کے پاکستان چٹو رہا ملنگ بنا کے سلوات پڑھے باواز باواز وہ جلاد نکلی کہیں دا حیدری صاحب حوالتنی جی میں فلانچ کہیں دا انہیں حوالہ بڑا پیٹن دیتا ہے علامہ تاجی نے حیدری دے پتر واقعی اس بات محدث اکبر دی یہ روایت ہے ایک محدث دا روایت انہوں درج کرنا ہو دے مطبر انڈی دلیل واقعی حضرت علی نے نماز ویچ ازان ویچ اپنا نام لیا ہے تیرا رجم نکاب چاکتے محدث نے روایت لی نہیں جی میں فلانچ جلاد نکلی کہیں لگا حضرت علی کو فی نماز آمی تے پڑا ہیانے کہیں دا نماز ویچ بھی قدی حضرت علی نے اپنا نام لیا ہے میں آنکھیں لیا دلیل تو اڑے زین چھے میں صرف زادا علی آلے ہو تو اڑی توجہ دلانے ہی انہی ماہ رمضان جی تو تو اڑے میرے مولا علی نو ضرب لگئی ہے تو اڑے میرے مولا کی فرمائی آفوز تو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم ملائی بھی پڑھ دیں مقصر بھی پڑھ دیں ساریاں کتابات موجود ہیں مولا علی فرمایا ملی کامیاب ہو گیا کسے چنگے بندے دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو جڑا حضرت علی فرمایا ملی کامیاب ہو گیا نماز دے ویچا کیا یا نمازوں بھار نکل کے آنکھیں نماز دے ویچا کیا ملی کامیاب ہو گیا جی تو خود مولا علی نماز ویچا اپنا نام لیں دینے ہر مومن ماتمی جیے علی نماز ویچا پڑھنا لیں جیے جتنے علی نماز ویچا پڑھنا لیں باوے راند مرحومین سمیت دنیا تو جا چکے ان مالک سب دے درجات بلند کریں جن نے علی نماز ویچا مخالفت کر کے قبر ٹورگن مالک قبر ویچونا دیا جوتیاں ویچ اور چھتران ویچ اضافہ فرمائے قبول یہ داویلہ سلانہ مجلس سے سارے آمین آخ دے ہوگا باوزو کھڑا ممبر تے قرآن میرے دعا ہتا تھے مار جانے جہان چھار جانے سادہ آلی آلے سادہ آلی آلے آ دوفت آلے آ جھنگی شاہ سیدہ آلے مار جانے جہان چھار جانے قرآن میرے دعا ہتا تھے مجود ہے مراج شریف دی رات جڑی ازان ہوئی او سا ازان ویچا علی انو ولی اللہ ہے مراج شریف دی رات پاک رسول نے جڑی نبیانو جماعت کرائی او دے تشاہد ویچ علی انو ولی اللہ ہے قرآن دعا ہتا تھے راکے پہا کرنے جہ تیرا قرآن تے ایمان ہے تے اس گلتے بھی تیرا ایمان ہونا چاہیتا ہے مراج دی رات ازان ویچ علی انو ولی اللہ سرکار دو عالم نے جڑی جماعت نبیانو کرائی تیری میری تے نماز دی گل لی نہیں مولوی تے جمع پڑھان لگیا سوچ دا پیچھے جڑر پنیاڑا بندہ ہے دیکھ لو چندہ کی میں کڑھانا ہے میں نبیان دی نماز تے ایمان مدی گل پیا کر رہا ہے پاک رسول نے جماعت زبانی کلامی گل لی نہیں تنویر الیمان کتاب سکت الاسلام یعقوب کولینی کتب اربا چو جننے پہلی کتاب اصول کافی انہ دی دوسری کتاب تنویر الیمان او دے صفحہ سترہ چھ مجودے پاک رسول دی نماز دے تشاہد بے چلی یون تفسیر فورات صفحہ باٹھ بے چھے حسنین دے نانے دی نماز بے چلی یون تفسیر نور سکلین صفحہ تن او دے چھ مجودے پاک رسول دی نماز بے چلی یون تفسیر سافی تفسیر کمی تفسیراتی میزان تفسیر البرحان ترجمہ سید مقبول احمد دہلوی بہار الانوار ترجمہ سید مقبول احمد دہلوی دہ چکے ہیں میرے سیرتے قرآن شیعو سیدو مار جانے جہان چھاڑ جانے دنیا تینی بیٹھے رہنا غازی دے علماء دے درمیان قرآن سیرتے رکھ سادھان لیالے ہو کہینا ساڑھی شیعان دیاں بارہ چودہ تفسیران چے امام محمد باکر صلوات اللہ دے فرمان دے مطابق پاک رسول دی نماز بیٹھ بھی علی و علی اللہ کیوں اللہ مکل فام شاہدی پاک رسول دی نماز بیٹھ علی و علی اللہ اے ساڑھییں چودہ تفسیران چے نہ ہوئے میں سرک ٹان واسطے تیار اگو کسے دی اپنی مرضی دین جبر کوئی نہیں کوئی علی و علی اللہ پڑھے نہ پڑھے میرے لو کوئی محمد رسول اللہ بچھاڑ دے میری سیتے کی اثر جن نے پیتا تطورا او دا مو چٹے کتورا پاک رسول دی نماز بیٹھ ولایتی علی تیجد رسول دی نماز بیٹھ علی و علی و علی غلام رسول کانوں دائے اتراز کرنا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد بے شبار یا نارہ بھلایت علی و علی اللہ دے دشمناتے لانت جڑا نہ کرے توجہ ہے پاک رسول دی نماز بیٹھ چاچا جی ولایتی علی ہے بندیاں دی کیا حیثیت ہے میں معصومہ دی نماز بیٹھ ولایتی علی صاحبت کا رسول قدی پول کے ناکھیں علی و علی اللہ نماز باطلے کدھر تیری نسل باطل نہ ہو جائے سادہ علی آلیا دوفت آلیا جنگی شاہ خاکی آلیا پس رور آلیا یا جڑی جگہ دا مرضی دا تو بیٹھا ہے مولا علی تلہ کے امام زمانہ تک میں شرک تلہ کے غرب تک دعوت فکر دیں کہنا دا کوئی حافظ کاری مولوی مفتی فقی پاک رسول مولا علی تلہ کے امام زمانہ تک اسے حکمہ سوندہ فرمان دکھائے کہے معصومہ کیا ہوئے علی و علی لہ دی تلاوتنا نماز باطلے کوئی حکر وایت بخائے میرا پیو لگا تے جناب خاص کیا تے پھر تھوڑا تھوڑا میں ہی عوضہ لگا سلوات پڑے بابا دے بلندہ دوسری جیو جڑا بندہ آکھے نا مولوی پیش نماز ہے علی و علی لہ نماز باطلے تھرہ ڈناو یا کرو چوپنا کر جایا کرو انہوں آکھے کرو جے تیرا پیو آپنا ہے ایک معصوم دا فرمان دکھا کیڑے معصوم آکھے علی و علی لہ پڑنا نماز تیری گال منی ہے تینوں تے مینے دے باروں پیسے ہیں اندین سلوات پڑے بابا دے بابا دے ہاں بڑے اندینے رئی سے ہی قصر جلاد نکلی نے کڑے شڑی تے کئی ایسے میں بندے وے کھینے او تے بریانی شریعانی کھا کے میرے کل کہیں دینے جلاد نکلی بہت غلط ہے تے میں کہاں ماوی یا لیوں کھا تے آیاں تے میرے سامنے میرا سکا پیا باننا ہے تے ولایت دا سکا پیا باننا ہے ساڑھی ذاتی کسے نہ دشمنی ہوئے ساڑھے جمن تے لانت ساڑھی دشمنی ہیں ولایت علی دا جڑا انکار کرے اسی مخالفہ اس دے جڑا قیندہ سیدادی دا نکا غیر سیدنا جائز قرآن میرے سر تے جی میں ماں تے دین نل نکا حرام ہے غیر سید دا سیدادی نل نکا حرام آج تو مولوی دے فتوے تے آکے علی انو ولی اللہ نمازے چھاڑ جائیں گا کالوے سے مولوی کہنا سید ہو کے تیاں دے موچی تے لی تر خانو کی کریں گا لہٰذا ہوں نہیں تا انمر اڑ دے ساڑھے تے گیران چھ فرقی علی انو ولی اللہ دا ہے اے بندے علی انو ولی اللہ نہیں پیچھاڑ دے مولا علی انہ نو پیچھاڑ دے علی انو ولی اللہ ساڑھی وجہ تو باقی نہیں ساڑھی زندگی یہ علی انو ولی اللہ دے وجہ تو ازاداری مولا حسین دی میری تیری محتاج نہیں ساڑھی بکا ہے ازاداری دی وجہ تو اسی باقی یا یا حسین کین دی وجہ مولا حسین دی ازاداری ولایت بابا جی ساڑھی تو ازاداری محتاج نہیں اور امام میں زمانہ دا چلد ظہور ہو گئی اے قرآن تے دونوں ہتھیں مار جانا ہے جہان چھڑ جانا ہے تیری اپنی مردی من یا نمن بار میں آکا دا ظہور ہونا ہے جب مولا آئیں گے کتابچ میں پڑے ہیں اور پرانی شیخ مفیدی کتابچ بار میں آکا دنیا تیون ہے نماز پڑھان دیاں ہونا ہے ظہور دی نماز پڑھانی ہے میرے بار میں کوج بندیاں پیچھے کھڑے ہو کے سوچنا ہے کہ امام زمانہ تشاہد ویت علی انو ولی اللہ دی گواہی دیون دے نہیں دے من دے قرآن تے دونوں ہتھیں تیرا میرا بار میں امام نماز پڑھے کھڑے کول کھڑے مددگار نو آکے گا فلان نمبر صاف ہوئے فلان نمبر بندے دی گردن اڑا دے میرے بابے دی بلایت بچے شاک کا ہوتا ہے بچ علی حق علی حق علی حق بچ مولا لی دی تلوار تو جڑی قائم دے ہاتھا چھو نہیں کلم ازان یا تشاہدت کسے جگہ علی انو ولی اللہ دی مخالفت کر کے جہنمی نہ ہو جائیں سہر تو لے کے پیرا تک نجس ہو جائیں گا اگر تو ایک سیکنڈ دے کروڑ میں حصے بچ بھی ولایت علی جی شک کی تا الاجل 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 حیدر خود مولا لی نماز بچ اپنا نام لے میں علی کامیاب ہو گیا پاک رسول دی نماز بچ علی یون میں آتا حدیثاں سنا سکنا میرے کل رپیے نہیں میں مینے دل آ کے دے کے اکھاں ولایت پڑھونا میں آتا حدیثاں سنا سکنا مولوی شہریہ لے کے علی انو ولی اللہ قرآن حدیث نہیں ہے انہوں روک دا علی انو ولی اللہ تو انہوں رپیے روک دینے ولایت نہیں پڑھن دے اور گالی کوئی نہیں پین ڈالے اور کوئی گالی نہیں کبرچ مولوی کام نہیں ہونا مولا نے کام ہونے تو مولا علیہ تے پھر ولایت دی گواہی ہر تشاہ رچ دیا کر مولوی علی انو لپڑے نہ پڑے تو تے مکمل نماز پڑھ جڑا بات اللہ کے نوے فرمان ماز منوے بندہ کہہ لگا ہے حدیث صاحب ٹھیک ہے مولا علی دی نماز بچ علی انو ولی علی پاک اپنا نام لے آئے اسی دسے آئے ایسے طرح تسی کہہ رہے ہو کہ میراجی رات شہن شہن بھی آ دی نماز بچ ولایتی پر سانو کیسے مجھ تاہید دا فتوہ دیو مجھ تاہید میرے بزرگان دی کتاب اس موضوع تے جی دے چھ پینٹ مجھ تے دا دے فتوہ انتشاہ دے چھ پینٹ فتوہ چھو ایک فتوہ بھی سنا شرنا سادھ آلیوں اس ویلے کتاب میرے ہاتھ ویچے ایس دا نامیہ شہادت سالسہ تو تیسری گواہی یعنی علی انو ولی اللہ ایک کتاب دیکھئے ایران لے عظیم مرجی علی قدر محقق مفسر آیت اللہ نچاہت آئی مددلالعلم ادامتالیام والیالیم چار سو ایک صفحے تے اس مجھ تے دنے عربی ویچ کتاب دیکھئے کس گلتے اوہ فرماندین اشہادت سالسہ تو واجبتن و جزئیتن فیل ازان وال اقامت و تشاہد سلات و سلات المیت مرجی علی قدر قیندن علی کی ولایت کی اقواہی دینا واجب ہے کلمے میں بھی ازان میں بھی اقامت میں بھی تشاہد میں بھی نماز جنازان سادہ علی علی و اگلی گل بڑی پیاری لے خدنے مجھ تحت نیٹ تے چک لہذا یہ حوالہ پینٹ انٹے ٹھوز ثبوتا ہے کوئی لگی ٹپنی بات نہیں آئے مرجی علی قدر قیندن بلاج جزود علی الفقہہ ہے حسف شہادت سلاتہ قیندی فیل ازان کو وائز پرنسپل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نماز کے تشاہد میں اسی علی کا نام نکال سکے کیوں اوہ فرمادن علی اصول ہے اور اصول دین میں تکلید حرام ہے چاچا جی سر چاہے یہ حوالہ بکھی ہے اے قرآن میرے سر تے گل یاد رکھی ہے کبردیاں کندھا تک کام دے گی شیعہ بیٹھے سیدے غیر سیدے جملہ یاد رکھی جمیں شراب پینا حرام ہے جمیں زنا حرام ہے جمیں لباتا حرام ہے جمیں سور کھانا حرام ہے اے میں کسے مولوی دیا کھے کلم یزان یا تشاہد بیچو علی ولی اللہ چھڑنا حرام جمیں شراب پینا حرام ہے جمیں زنا حرام ہے اے میں بابا جی کسے مولوی دیا کھے سیدو توڑا اپنے پیوہدانا نماز چھو کڑنا حرام اور باکر مجلسی دے نامور شگر دلام باکر مجلسی صاحب بحار الانوار دے علامہ ابو الحسن اسفہانی انہ دے کتاب میر آت الانوار تفسیر البرحان دا مقدمہ صفحہ دو سو ٹھائی ورگدہ سجا پاسا ستر نمبر ستارہ ہیں عزیم عالم کہیں دن وآزن زنوب ترک الولایا علامہ باکر مجلسی شاگرد کہیں دن زنا شراب پینے سے بھی بڑا گناہ علی ولی اللہ کو چھوڑنا ہے ساڑے پرانے عالم کہیں دن اے زنا تو بھی بڑا گناہ علی اللہ چھڑنا تے تو کہیں نپال ہوتے ٹھیک نپال چھوڑ چھوڑ تو سمجھ مولا دی بلایت علی ولی اللہ صاحب نہ کر جی میں تو ہی دو رسال اللہ دا اقرار واجب میں علی ولی اللہ واجب بچے یا ست منٹ مزید عبادت اجازت چاہ رہا میں دو جگہ جا کے حور حادری دینی دو میں سید حدیث سنایا ہے مولا علی دی نماز بے چپڑا نام پاک رسول دی نماز بے چلی ان ولی اللہ اٹھوے شہنشا پاک اٹھوے امام دی نماز بے چلی ان ولی اللہ فق رضا کتاب جڑی را والی تو نہیں چھپی ایران تو چھپی علی ان ولی اللہ کو اپنی پساند راک نہیں تو مو باند راک حالات جیسے بھی ہوں امام زمانہ وارث ہمیشہ ذکر علی بلاند راک اگر تو چاہتا ہے جنت میں چلا جائے خود کو علی ان ولی اللہ کا پساند راک راک آج بھی کسے شیعہ ہونے ان کی پڑھ کے شیعہ ہونے ساڑھے تے گیرہ چھپر کی ولایت علی تھا تے جو مخالفت کرنی ہے وابی ہو جا تیری کو مولا علی منتہ پہ کر دنے تو شیعہ رہا ہو تیرا تعلق کی ہے مذہ شیعہ اس ممبر نہ لو دا تعلق ہے یہ ممبر ولایت آلیان دا مجمع ولایت آلیان دا بانی علی ان وری اللہ پڑھ نال تے ولایت ہی پڑھی جائے گی یا اے کھڑ کوئی ثبوت ہو محسون دا فرمان کے دیرے روک علی ان وری اللہ دے خلا بڑی میٹ گاں پہ یا ایک کراچی بھی میٹ گاں یا کوئی دو ٹائی سال پہلے فروقی نے میٹن کی تی فروقی نے فروقی اوزن اکھ علی دیشت گردی جڑا شہادت سال سا ولایت علی دیشت گردی آکھ دیشت گرد ماد پتر تین کو آیتا میں ہور سنانی پھر سورہ توبہ آیت نمبر تین بسماللہ گھر و احمان رحم آزان من اللہ رسول لنہ سے یوم حضر اکبر اللہ بری من المشر کی مرسول آیت ترجمہ آحادی کے بڑے دن اللہ رسول کی طرف سے ایک آزان ہے شیعہ دی کتاب تفسیر رسک لین اہل سنت دی کتاب تفسیر علی جبن ابھی طالب ہے شیعہ سننی کتاب گوا آزان مولا علی دا قرآن نی 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 مولا علی مجسم آزان آج حافظ عبداللہ شاہد علی جناب مولانا فاروقی صاحب تسی کہیں دیو آزان علی ولی لا دہشت کر دی مولانا فاروقی صاحب تو آڈے نامی دسویں صدی مفسر جلال الدین سیوتی تفسیر در منصور جلد نمبر تین صفحہ دو سو یار ورکے دے خپے پاس دی چوتھی ستر اچھ لکھ دینے آزان ہے ہی علی جدو علی خد آزان شیعہ سنی کتاب آزان میرے مرشد علی دا قرآن نام ہے جدو علی خد اللہ اکبر یار رسول بیشم یار نعرہ ای نعرہ اے پا جی نعرہ ای نعرہ ہر جشن مجلس ضرور لائے کرو کیونکہ جیڑا اپنی کچھا دی بو سونگ کے بہوش ہو جاندہ او کہیں دا علی علی اللہ نل نماز بات سلوات پڑ ای ڈا بدبودار بندہ اکیدہ وی بدبودہ ای ڈا خبیص نی کچھا دی بو سونگ کے بے ہوش ہو جاندہ او کہیں دا علی اللہ نل نماز بات جاندہ جا کی سے ما سوندہ فرمان بک آم من جاندہ نی تی دین محمد وآل محمد دا علی و بطول دا آل رسول دا اسے مولوی مفتی دا نہیں پاکان دا دین سیدان دا دین محمد اللہ محمد سونی محمد تونے نہیں دیکھا کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تصویح پڑتی ہے اور پرندی اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول ریزوی صاحب پرندی نمی پتا ہے عبادت کی میں کرنی ایسائی بابا جی تفسیر بیان کر لگا جڑی مولا مشکل کو شاہ نے بیان کرتی بسم اللہ سلام رو کتاب توحید شایف صدو صفحہ دو سو پانچ تبای تحران شیع سنی مولا علی ولی ولی فل بایا آسمان تی اللہ دیکھ فرشت مرود شکل دا او ککڑ اہل آیا جی زرائن ککڑ ککڑ سیال کوٹ چھوی میں دسن ککڑ کی نوان دے فرانٹ سیڑتے نہیں سوئی دا اکسیڈنٹ ہون دا خطرہ ہون دا سلبات پڑے باواز بولان دار دکھ رہا تو میں کسی بند ساؤن دی آتے پھر میں مناظر کاد آم نوکر آن سائن جان سائن پاڑے میرے مولا علی فرمایا آسمان تی اللہ دے فرشتہ مرگ دی شکل دا جیدی سیر تی ٹوپی کل گی بائی عرش الہ نماز کار اس مرگ فرشتے پیران سات زمینہ پتال چکر مولا علی مشکل کشاف بایا اس مرگ فرشتے دا ایک پر برف دا بنے دوسرا آگ بنے کل برف والا پر آگ والے پر نو بچان دا نہیں آگ والا پر برف والے پر نو پکل دا نہیں شیو سنی سی دو مومن مولا علی فرمایا آسمان تی مرگ نماز دے ٹیم اپنی کل گی عرش الہ نماز کار کے اپنے پیران پنج سات زمینہ پتال چکر مکمل طاقت اور جرت آسمان تے جڑی ازان دین دے ازان وچ علی ولی اللہ انا وسیعہ خیر وسیعین آسمان تے علی ولی اللہ علی یون ولی اللہ اپنی آسمان تے علی ولی اللہ لی ازان دین دے پھر سات آلی دے ککڑ بھی زمین تے مرگ بھی جاگ جان دین اس دی ازان سون کے جڑے کہیں دین علی ولی اللہ پڑھ نا لے گالی نے نسیر نے مشرق نے مشرق کا ماں دیا پترا جڑا آسمان تے فرشتہ علی ولی اللہ لے ازان دین دیا او بھی گالی یہ کیوں پہن ڈالے دس فرشتہ دی ولایت تیسری گواہ دی ڈیوٹی کن نے لائی ازان بھی سرگودے چھو کوئی بندہ گیا ملتان چھو پکھر چھو کجرال چھو پس رور چھو نہیں او دی ڈیوٹی اللہ نے لائی تے سمجھ نائی ازان الہی دانا ملی نو نو اللہ بابا جی میں وضاحت کر دینا پورے ورڈ اچھ وضاحت کی تھی فارن کنٹریز پاکستان دی سرزمین شیعہ کوئی گالی نہیں کوئی نسہری نہیں کوئی مشرق نہیں اے ساب ملک کران دی بدماشی بے غیرت یہ جڑا مولا علی پیار کرنا لینو نماز چلی ولی پڑھنا لینو چاچا جی کہیں دینے غالین نسہری میں دلیل دین لگا اینہ دا وڈا بڈا باندر بھی منے دا وڈے تو وڈا ملانگے کجرانے دا سرگو دے دا پکھر لئی ملتان دا تیرا رجب مناندہ وڈے تو وڈا ملانگے مناندہ مولا دی آمدی خوشی کردہ آمدھائی کھاندہ تجھے نکھاندہ ہیپی اگلی گال بڈے تو وڈا ملانگے کجرانے دا ساتھ دا دا پسرور دا ڈسکے دا سیالکوڑ دا اکی ماہ رمضان ماتم کردہ کرتا مولا علی تابوت چاندہ کی مطلب انہیں اللہ چکے توجہ اللہ تے پاکستان دی سرزمین شیع تے تیرا رجب مولا علی دی آمد خوشی کرنا اکی ماہ رمضان مولا دی شہادت کمیز لاکے ماتم کرنا منکران دے موت کھل آزی علی اللہ نہیں کہنے علی علی اللہ کہنے اور قلب چھوی کہنے آزان چھوی کہنے نماز دے تشاہد چھوی کہنے کسی دے پیو دی مجال نہیں ساڑے کو علی اللہ چھوڑا سکے نہ چھیڑ باد مکسر میرے جذبہ ایمان کو مجھے گھٹی میں پلائی ہے میری ایمان حب ایدر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات پیشمہ علی و علی اللہ جی یا علی توجہ ہے ایسی علی اللہ نہیں کہن دے علی یون ولی اللہ کئی علی اللہ تا ولی ہے ساڑھا امام مصطفی دا ویر وارث ہے تشاہ دچ ولایت علی دی قوائی دے نلا کوئی غال نسیر نہیں علی اللہ تا نہیں کہن دا علی یون ولی اللہ کئی آخر 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 سورہ را فیت نمبر چتاری بس بللہ غیر وعشمان رحیم فا ازان موزن بین غم اللہ 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 الظالمین بھائی ترہی منادر کر چکے رزوی صاحب ایک منادر مول 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 کہا تو آرہ شیئی آدھ بہت 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 تو آرہ بہت لانت لانت پڑھنا کوئی شریف آن دا کام میں کہا اللہ قرآن چھ لانت پاند اللہ شریف نہیں اللہ کہندہ چھوٹے آنت اللہ کہندہ فاسق آنت اللہ کہندہ غاز بانت لانت جڑا کسے دا حق کھائے وہ دیتے لانت جڑا رسول دیدی دا حق کھائے بیش 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 اے دا ترجمہ قیامت والد جن ایک موزن زان دے اور کہے گا زان پر خدا کی شیعہ دی کتاب تفسیر نور سکلین اہل زند بھائی دی کتاب میرے ہاتھ ویچ سعود نکات جنابی علم ود سلیمان کندو جی بلکی حنفی مفتی آدم قسط سین اے دی مجود غرزان دے گا حیدر اقرار ہو گا حیدر اقرار بابا جی بارت ختم اگلے لفظات توجہ چاہ شیعہ سنی قدب گوان ایک چاہ کھوڑ 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 کتاب توجہ ہے قیامت مولا علی ازان اپنی ازان فرمان دی اللہ لانت اللہ اللہ زین کس ابو بی ولایت مولا علی فرمان دے عارس شخص پر خدا کی لانت جس نے میری ولایت کو چھوڑ دیا اے تو کہنے علی ازان اللہ پھر یہ ٹامی ٹھیک ہے مولا علی اند نے جڑا میری ولایت چھوڑ دے لانت تیری منی مولا دی منی اے کور کور بیٹھ کھا کارن علی ولی اللہ دے خلاف لانت تیری تے چودہ سو سال پہ لان دی پہ گئی آج تو کران کے پہ 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 کتے بے علی ولی مولو جی تو آڈا دین تے لگا کی یہ علی ولی حفاظت واسطے رول گئی یعنی علی شریف تے دو یا ڈھائی منٹ عبادت باقی میں بہت زیادہ پڑ چکے زی وکار مداخ خان زی شرف ممبر دے بیٹھے زیادہ انتظار نہ کروام اگلہ ضروری نجڑیا میں کرنیاں ہوں دیا تو حید و رسال و بعد اپنے بابیدی ولایتی حفاظت کر دیاں جڑا پہنچئے نا انہوں محمد یکم سفر نو یزید دربار سیدھو مومن توڑی میری مرشزادی فرمایا یزید تے نو کی پتہ تیرے سامنے کون کھڑی ہے تیرے دربار وچ جاہی بن زکریہ نبی دی کبر میں اشارہ کروں اٹھی کہ میری فضائل پڑے شیو سنی یزید حرام زیادہ شراب دین شبیچت ہوتا کون باش روم دی ایل چی بیٹھا سی پوش دا کن نو قتل کی تا ملون بول کے چند باغی مارے لیں باغی دا نف سنی آسانی زہرہ زہرہ دی فرمایا فضائل میری کو پیچھے ہٹ جا وقت امام تو اڈیاں کوکا منظور کرے امام زمانہ دا جلد ظہور ہو وقت امام تو اڈیاں کوکا منظور فرمائے ازادار وماتمی ہوں میں دست بست عرض کرنا سعیدان دی سعیدان دی بابا جی سعیدان جی انہی مردان جو کسی خدمت نہیں کیتی جتنی عورت ذات ہوگے جناب فضائل نے سعیدان دی خدمت کیتی ہاں بسم اللہ جناب فضائل نے مولا تو عبادت قبول کرے امام زمانہ ذکر پاک دست کا تو عردیاں پرشانیاں دور کرے کافی معرفت تالے مومن بیٹھے ہو نبی پاک اپنی زندگی چھ فرمایا فضائل تین دعائیں داس ہونے قبول ہون دیا میں ارز کر جناب فضائل نے کڑی دعا مانگی فرمایا یا رسول اللہ میری پہلی دعائے جدو بھین برا کربلا جان میں زندہ ہوا تیری دعا قبول دوسری داس یا رسول اللہ نہ صرف زندہ ہوا کربلا نال ہوا فرمایا دوسری دعا تیری قبول تیسری داس یا رسول میری تیسری دعائے شام دے دربار اللہ منو اتنی طاقت دوے میں تو اڈی دھیدہ پردہ بان کے کھڑی ہو سکا بال سفید ازا کمزور گلفام شادی پردہ بان کے کھلو تھی یزید لانتی تھوڑی دیر تو بعد با شایر اندہ چیئے کھڑ بیٹھا سی پوچھ دا کنہ انہوں قتل کی تا ملون بوڑ کے چند باغی مارے باغی دا لفظ سنیا شریکت حسین عدید لات حسین اکیل بنی حاشم حسین دی بھائی وار بھین اولو محمد امان باغی دا سنیا فرمایا فیضا میرے کو پیچھے ہاتھ جا آج میں دربار وچ دسنا چانیا میرا ویر حسین باغی نہیں رسول دا پتر ساد آل یاد سان یہ زارہ خطبہ شروع کی تا نبی دیک نبی نا صحابی کھڑ آک کہ کہ دا مسلمان منود سو علی دا کی ڑا پتر دربار وچ لوگ آکے شکر کر تیری آنکھ نہیں علی دا پتر نہیں علی دی دربار وچ خطبہ پہ پڑ دی اللہ کرے آخری جملہ سنا سکھا دردار مومن بیٹھی ہو کی میں سنا ماں کی میں تسی برداش کر سکھا وقت دا امام رضوی صدا دی پھوڑی حجات پورے ہو عزاد آروم آتمی یزید لانتی تھوڑی دیر تو بعد بوڑ کہیں دا تو حسین دی پہن تیرے تے بڑیاں مسئیبت آئین جہوں دوری اٹھائی رجب تو مدین تو دس صاحب تو زیادہ تیرے تے مسئیبت کڑی جگہ تے آئی آج اجیو یسی شیعہ کڑتے لاکہ گرمیاں سردیاں چھ بزاراں چھ ماتم نہ کری اٹھارہ شیعہ سنی کتاب چھ میں پڑی جدو یزید نے پوچھ دس صاحب تو زیادہ مسئیبت تیرے تے کڑی جگہ تی آئی بکات بکان شدید اند دھاڑا مار کرنی حسنین دی پاک تکو تین نال اللہ علیہ وسلم اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں زاکر علی بیت جناب سید جعوید حسین رزوی صاحب کو کہ وہ خطاب فرمائیں ان کے بعد زاکر سید منتظر شرازی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد علامہ سید حیدر باس نکوی آف کراچی وہ خطاب فرمائیں گے دعوت خطاب دیراؤں جناب زاکر سید جعوید حسین رزی صاحب